سر اور آنکھیں رکھتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِعْتَ مَرَ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِ اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلح دینے والا خبردار ہے جاننے والا ہے حضرت حاجرہ تو اس وقت بچے کے لیے پانی دینے کے لیے دوڑ رہی ہیں مگر اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی حکم بن گیا جو بھی آئے جب بھی عمرہ حج کرنے آئے جہاں میری بندی چلی تھی وہاں چلے جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑے تو جو اس کی ادا کی نقل کرے گا ہمارا پیارہ ہو جائے گا حضرت حاجرہ نے دیکھا بچے نے ایک آباسی نکالی وہ بچے کی طرف دوڑ کے آئیں تو وہاں ان کی ایڑیوں کی درکت سے ایک چشمہ جاری ہوا جس میں سے پانی نکلا جسے ہم زمزم کہتے ہیں یہ وہ پانی ہے جو نبی پاک نے پیا انبیاء نے پیا اولیاء نے پیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے دعائیں فرمائیں اندازہ کیجئے یہ وہ پانی ہے جو پیئے یہ بات سن لیجئے توجہ سے روایتوں میں موجود کہ اس کا پانی ہر بیماری کے لیے شفا ہے لیکن عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو محبت پختہ ہو عقیدت صحیح ہو یہ بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی مٹاتا ہے ہولی واتر اس کو کہتے ہیں دنیا اس کو لے جاتی ہے یہ زمزم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی نسبت رکھتا ہے میرے نبی پاک نے اس کے کونے میں پانی لے کر کلی فرمائی اور دوبارہ اس میں پانی ڈالا اس طرح اس کی برکت میں اور اضافہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں وہ بھی محبوب ہے اور